ایران کے مزائل حملوں نے تل عبیب اور واشنگٹن کو ہلا کر رکھتیا چار سو سے زائد مزائلوں سے نیو ایٹم ائر بیس بہرہ روم میں گیس پلٹ فارم موسات کے ہیڈ کوارٹر سمیت مختلف فوجی تنصیبات پر حملہ بڑے پیمانے پر تباہی کئی مقامات پر آگ بڑک اٹھی تل عبیب سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجائے جاتے رہے نیتنیاہو وزرہ سمیت بنکروں میں چھپ گئے اسرائیل کے فضائے دھماکوں سے گونج اٹھی اسرائیل نے اب کوئی حرکت کی تو اس کا جواب زیادہ شدید ہوگا ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کا انتباہ ایران میں سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ اللہ کے مدد سے مضامت محاض جو ضرب سہہونی ریاست کو لگائے گا وہ کہیں زیادہ شدید اور تکلیف تے ہوگی ایران کا اسرائیل پر حملہ مقربی ملکوں کو انسانی اقدار یاد آگئی اسرائیل کو مار پڑھنے پر امریکہ اور یورپی ممالک ہم عباس ہو گئے سادو جو بائیدن کا اسرائیل سے مکمل ازاری اگجہتی اٹھارہ کروڑ ڈالر کی ہنگامی فوجی امداد بھیجوا دی مرطاندی وزیراعظم سرکر اسٹارمر اور یورپی ان کی خارجہ پولیسی کے سربراہ جوزف بورڈر کا اسرائیل کے حق کے دفاع کی بھرپور حمایت کا عیادہ آسٹلوی وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا جپانی وزیراعظم اور فرانسیس صدر کا مشرق کے وسطہ میں فوری جنگ بندی پر زور اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے بھی فریخین سے کشید کی میں کمی اور جنگ بندی کے لیے خدمات کی اپیل کی اسرائیل کی مجرمانہ کاروانیاں ناقابل برداشت ہو گئی تھی اسماعیل حانیہ کے قتل کے بعد تحمل کا مظاہرہ کیا ایرانی آرمی چیف جنرل باگری کا کہنا ہے کہ فاز الانہ انقلام نے صرف سہونی فوج کے اہم مراکس کو نشانہ بنایا اقتصادی اور سنتی مراکس کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے لیکن ہم نے گریز کیا ایران دوبارہ ایسے کاروائی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اسرائیلی فوج کی لبنانی حدود میں داقل ہونے کی کوشش ناکام پہلی زمینی جھڑک میں حزباللہ کا بھرپور جوابی بار شدید مزاہمات اور بھاری نقصان کے بعد اسرائیلی فوج پسپا کئی فوجی حلاق اور زخمی حزباللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ داکھ دیئے سرحدی آبادیوں میں سائرن بجھ اٹھے اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے کئی شہری جال سے گئے اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا انتونیو گوتریس کے اسرائیل میں داقلے پر بھی پابند دی آئید بین اقوام جریدے دیگارجن کے مطابق اسرائیل کا کہنا ہے کہ انتونیو گوتریس کو اقوام متحدہ کے تاریخ میں ہمیشہ داقل کے طور پر یاد رکھا جائے گا اسرائیلی وزیر خارجن نے کہا کہ جو کوئی بھی اسرائیل پر ایران کے گھناؤنے حملے کی غیر واضح طور پر مضمت نہیں کر سکتا وہ اسرائیلی سرزمین پر قدم رکھنے کا مستحق نہیں مشرق وستہ میں جنگ کے منڈلات بادل پی آئی نے تمام پروازوں کو ایرانی پیزائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا تمام کپتانوں کو حکمہ جاری فرانس ہالنڈ آراب امارا سمیت کئی ممالک نے اسرائیل کے لیے پروازے محتل کر دی تیل کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ عالمی منڈی میں سونا بھی مہنگا سیہونی دہشتگرد جاری اسرائیل کی دہشتگرد فوج نے غذا میں تین اسکولوں کو نشانہ بنایا سیہونی فوج نے غذا سٹی میں یتیم بچوں کے مرکز سکول اور مسکت سکول پر شدید بمباری کی خواتین اور بچوں سمیت اسی پلسطینی شہید ہوئے درجل و زخنی سیہونی فوج نے سکولوں کو ہماس کے کمانڈ سینٹر قرار دے دیا بڑے بول مت بولا کرو جیسا کروگے ویسا بھروگے وہ کہتا تھا ان کے گلے میں رسہ ڈالوں گا جیل میں بیٹے شخص سے پوچھے آپ نے خیبر پختونخوا کے لیے کیا کیا مسلم ریگ نون کے صدر نواز شریف کا لہور میں تقریب سے خطاب تحریک انصاف پر کڑی تنقید کہا یہ لوگ خیبر پختونخوا سے پنجاب پر حملہ آور ہونے آ رہے ہیں کیا یہ دونوں صوبوں کو لڑوانا چاہتے ہیں یہ مار دھار میں نمبر ون اور ان کی کار کردگی صفر ہے مزید کہا ساکیب نصار کی آڈیو لیک میرے پاس موجود ہے ساکیب نصار نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھنا ہے ایسے یا ناصر کو کڑی سزا ملنی چاہیے پیپلز پارٹی ملٹری کوٹس کے حق میں نہیں صدارتی معافی کا اختیار ہمارے پاس ہے آئینی عدالت کے معاملے کو بھی پایا تک میل تک پہنچائیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو کی صاحب یہ جو گفتگو کہا آئینی عدالت کے سربراہ کے مدد تین سال کی ہوگی پچیس اکتوبر سے پہلے ترمیم ہو جائیں تو معاملہ پورم طور پر حل ہو جائے گا ججز کی چار صفات کے وضاحت کے ٹائمن پر کیوں سوال نہیں کیا جاتا منہرے پارکین کے خلاف سیاسی بابستیان گوگر کیس کی سمات پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی کے جلاس میں جیسٹس منصور علی شاہ نہیں تھے بیرسٹر علی زفر کا اعتراض لارجر بنچ نے اعتراضات کو مسترد کر دیا چیف جسٹس نے کہا علی زفر آپ ججز کا انتخاب خود نہیں کر سکتے ایسا طرز عمل تباہ کن ہے اپنے بار کی جانب سے کبھی شفافیت کی کوشش کیوں نہ کی سید مصطفین کازمی بولے یہ سب قیر قانونی بنچ ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ بار کا اس کیس سے کیا تعلق ہے جس پر چیف جسٹس برہم ہو گئے کہا بیرسٹر علی زفر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں ہم یہ ہر کس پرداشت نہیں کریں گے علی زفر کی بانی پی تی آئی سے مشابرت کی استعدام منظور چیف جسٹس نے فوری ملاقات کے لیے حکمات جاری کر دیئے کام کر رہے ہیں دن رات میند کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ پھراو چلاو آگ لگا دو مار دو مر جاؤ پولیس بانوں کے سر پھارنے پہ بلک اللہ کے حضر سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے شباہ شریف صاحب دن رات میند کر اب بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں صوبے پر توجہ کے بجائے جلاو گھراو مارو یا مر جاؤ کی بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجا مریم نواز کے علی امین گندہ پور پروار اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کی ستاہی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم دن رات عوام کے خدمت کر رہے ہیں ملک ٹیک آف کرنے کی پوزیشن پہ آ گیا ہے مگر وہ ذمہ داریوں پر توجہ کے بجائے گالیاں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں مریشت سے کھلوار کیا کیا وزیر اعلیٰ سن نے بھی بانی پی ٹی آئی کو کھڑی کھڑی سنا دی کہا بگڑی مریشت کو صدارنے میں دو سال کا عرصہ لگا مراد علی شاہ کی کراچی پریس کلپ محمد کی موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا ایک حکومت جاتی ہے تو دنیا دوسری عبوری حکومت سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے شہید بن عظیر بھٹو نے دوہزار چھے میں آئینی عدالت کی قیام کا فارمولا بتا دیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینلز دوہزار چوبیس کے خلاف دائی درخواست پر سمات لہور ہائی کوٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر دلائل طلب کیے کارگاہی غیر موئینا مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی مسلم ڈیک نون کے رہنوما سینیٹر عرفان صدیقی کی ملانا فضل رحمان سے ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی معاشی صورتحار پر قور مجحفظہ آئینی اصلاحاتی پاکج پر بھی تبادلے خیال ذرائع کے مطابق عرفان صدیقی نے نواز شریف کا خصوصی پرقام ملانا کو پہنچایا میڈیا سے گفتگو میں کہا تریسٹے کے مطابق پاٹی کے خلاف ووٹ دینے والا دی سیٹ ہو جائے گا آئین سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے ہم نہیں چاہتے کہ ملانا فضل رحمان کی بغیر ترمیم ہو آئینی ترمیم کا کسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں بانی پی ٹی آئی اب صرف پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا اسلام کے لیڈر بن چکے اقوام متحدہ میں اصل خطاب تو بانی پی ٹی آئی کا تھا دنیا ان کی آواز سنتی ہے سازی پرویجلہ ہی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح کا سلوک رکھا گیا تو ہمارے پاس اور کوئی چائز نہیں میری فیملی مضبوطی سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی آئی انٹراباتی الیکشن کا معاملہ بیریسٹر گوھر نے ایف آئی اے سے ریکارڈ تربیہ کیلئے الیکشن کمیشن سے محلت مانگ لی سماعت 22 اکٹوبر تک ملتوی چیرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں وزیرہ کانون نے میرے ساتھ کوئی مسابدہ شیئر نہیں کیا کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا چیرمن نہ رہوں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے اکبر اسبابر نے کہا کہ انٹراباتی الیکشن کے نام پر ڈراما کیا گیا اڈیالا جیل پی ٹی آئی کا کیمپ آفیس بنا ہوا ہے وزیرہاللہ خیبر پکتونخواہ سے پی ٹی آئی پارلیمنٹینز کی ملاقات چار اکٹوبر کو اسلام آباد پر امن احتجاج کے انتظامات اور تیاریوں پر تفصیلی مشاورات تلی امین گندپور نے کہا خیبر پکتونخواہ کے کافلے ایک منظم انداز میں اسلام آباد پہنچیں گے پر امن احتجاج ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے یہ حق ہم ضرور استعمال کریں گے عوام ان کے تمام کاموں اور اقدامات کو غلط سمجھ رہی ہے یہ آئینی تنمیم کے نام پر پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر خزانہ محمد اور انزیب کہتے ہیں کہ ہمارا آخری آئی میں پروگرام مصورت ہوگا جب ہم بنیادی صحات کریں گے مہنگائی میں ہماری تقوی قواد سے زیادہ کمی آئی ہے اور ہماری مشیت بہتری کی طرف گامزن ہے فیصلہ بات میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج گھنٹہ گھر چوک پر پولیس اور کارکنوں میں جھڑپے پولیس کی شیئر لنگ رفعہ 144 کے خلاف ورزی پر پولیس کا سخ ایکشن آج ایم پی اے سبیت ایک ہزار سے زاہد کارکنوں کو حیاست ملیا گھجری بازار میں بھی پولیس اور کارکنوں کا پتھراؤ وزیر عظم شہباز شریف سے پاکستان کے دور پر آئے ممتاز ظالمی سکولر زاکر نائی کی ملاقات اسلام کے مختلف پہلو پر گفتگو کی گئی زاکر نائی کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے پاکستان واحد ملک ہے جو دین کی بنیاد پر وجود میں آیا انہوں نے کہا کہ قرآن اور سنت پر عمل پیارہ ہو کر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے وزیر عظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ زاکر نائی نے دنیا کے سامنے اسلام کا مضبط چہرہ اجاگر کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل میں ان کا احترام ہے ملائشہ کے وزیراعظم انور ابراہیم دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے پاکستانی ہم منصب شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی غور ہوگا دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، زراعت، ہلان انڈسٹری، سیاحت، ثقافتی، تبادل و عوامی رافتوں سمیت اہم ترین امور پر بات چیت ہوگی پاک روس کے درمیان دو تل پاس ایمارکاری پر بریک سو اہم شعبوں میں ایم ایوز پر دستخات ٹویت انویسٹم ٹورزم اور تیکر شعبوں میں مشترکہ کاروباری سرگرمیاں ہوں گی پاک روس انڈ ٹویت انویسمنٹ فورم، وفاقی وزیر عبدالعلیم کی ایم ایوز پر دستخات کی تقریب میں شرکت وفاقی وزیر عبدالعلیم نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان مفاہمتی یارداشتوں پر دستخات خوش آئند ہیں سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کی سرکوبی کے لیے پورازم بلوچستان کے علاقے ہر ناہی میں کامیاب اوپریشن بیا لے کے چھے شرپسند حلاف مارے گئے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم لوگوں پر براہ راست حملوں میں ملوث تھے نصیر آباد میں قیدیوں کی وین پر حملے میں جابہا کفرات کی تعداد تین ہو گئی حملے میں زخمی پولیس سہرکار زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا مرنے والوں میں قیدی اور حملہ آور بھی شامل فیصل آباد میں قاتل لٹیروں نے دوران وارداد پولیس سہرکار کی جان لے لی کوسٹیپل ندیم ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس جا رہا تھا ڈاکو نے لوٹ مار کے دوران مضاہمت پر فائرنگ کی سی پیو فیصل آباد کا نوٹیس ایس ایس پیو آپریشن سے ریپورٹ قدب سادق آباد میں کچھے کے ڈاکو بے لگام پروپٹی ڈیلر تاہر محمود کو اقویٰ کے بعد تاوان کی ادم ادائیگی پر قتل کر دیا لارش شکارپو کے کچھے میں پھینک دی چھے روز قبر اقویٰ کیے گئے مزید دو نوجوانوں کے ورسہ کو بھی تاوان کی کال رہائی کے وز تیر کروڑ تاوان کا مطالبہ مخبی کے والد کے بیٹے کی رہائی کے لیے حکومت سے مدد کیا بھی ہائی لینڈ کے دار الحکومت بینکاک میں سکول بس میں آگ بڑک اٹھی دین اسات ازہ اور بیس بچے جان سے گئے متاتل زخمی بھی ہوئے پولس نے بس ڈرائیور کو حراست میں لیا بس بچوں کو لے کر پکنک پر جا رہی تھی بس میں چھے اسات ازہ سمیت انتالیس بچے سوار تھے پاکستان ایک ریکٹ بورٹ نے بابر آزم کا استفاہ منظور کر لیا بورٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پی سی بھی پہلے بھی بابر آزم کو سپورٹ پر کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا بابر آزم نے استفاہ کیوں دیا وجہات سامنے آگئیں ہیڈ کوچ گاری کرسٹن کی مخارفت کی وجہ سے بابر آزم نے استفاہ دیا گاری کرسٹن نے ورڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کی رپورٹ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیس سریز آل راؤنڈر بین سٹاکس کی قیادت میں انگلیش ٹرکٹ ٹیم ملتان پہنچ گئی سوار اکٹوبر سے پریکٹس شروع کرے گی دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میچ سات اکٹوبر کو کھیلا جائے گا کومیڈی کے بیتا جبادشاہ عمر شریف کو مداہوں سے بچھرے تین برس بھید گئے عمر شریف نے پانی سفر کا خاص سن انیس سو چہاتر میں کیا کومیڈی ماسٹر رائٹر اداکار موسکار ڈراما لگار ہدایتکار سب ہی کچھ تھے اسٹیچ ڈراموں میں سب سے مشہور ڈراما بکرا قسطوں پر آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نکوش ہے اور ہر انداز نرالہ کردار جاندار پاکستان پرمینڈلسپی کے چوکلٹی ہیرو وحید مراد کے مداد ان کے جانسیویں سالگیرہ منا رہے ہیں وحید مراد نے ایک سو چوبیس فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے انہوں نے فلم سمندر اور اشارہ میں اپنی آواز کا جادو بھی جگایا موسیقی موسیقی موسیقی